آپ نے حکم ناموں کی بات کی ہے تو میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ سکتا ہوں یہ جو انگریزوں کے ایزرنٹ تھے اور مجھے وقتی کرتا ہوں کس کے بارے میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر گنڈا سنگھ حکم نامے یہ حکم نامے ہیں جو پبلکیشن بوریوں پنجابی یونیسٹی نے کی ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ مانت ہو کر میرے مند میں گصہ روش کیوں میں کیونکہ یہ وہ وقتی گنڈا سنگھیں جو گدار تھے یہ بھارت سرکار کے گدار تھے برٹیش ایزرنٹ تھے انہوں نے انگلینڈ اور مارا علی وکٹوریا کے حط میں کام کیا اور ہم سے جو ہمارے نامدھاری کی شہیدوں کی بہت ساری فائلے ہیں انہوں نے ایسے کھانے میں ڈال رکھی تھی کہ پتہ نہیں لگ پاتا تھا سپیشلی اوڈر دیا تو کسی نامدھاری کو کوئی اخبار نہ دی جائے وہ نامدھاری جنہوں نے سرپ جیون اپنا بلیدان کر دیا جو مرتو سے نڈرتے ہیں آج بھی ہم نڈرتے ہیں لیکن ان کی سب فائلوں کے ان لوگوں نے گپ تروب سے ڈکا وہ فائلے اب نیا کر نکل پائی ہیں وہ بھی ابھی بھی مارا بہت سارا اتحاس میں ملنی پایا ہے یہاں تک کہ ملیر کوٹلا کے ہمارے جو نامدھاری شہید ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی جو اخڑیوں کو کس کونے میں دفنایا گیا تھا وہ پاس میں کونہ تھا یہ اس رکھتی کے دروہیتہ کے کارن ہوا کہ اتحاس جو ہمارے لکوج میں لگے تھے ان بیچاروں سے چکر کٹوائے جاتے تھے آج بھی دیکھئے کہ اگر سرکاری کوئی فائل لینی ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے چپل گز جاتی ہے تو وہ بتائیے ہمارے سیدھے سادھے پتانے لوگ وہ اس میں پٹیالا جاتے تھے دیکھنے کے لیے میرے خود پتا جی وغیرہ بہت سارے اتحاس کار تھے وہ بیچارے دو 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 دن بھوکا رہنا انہوں نے اتنا پیسہ کرچ کر کے رو کے واپس آ جانا انہوں نے تو کبھی ان کی سطھی سے دیکھئے کہ میرے بان میں یہ روش ہے ان کے پرتی یہ لوگ ہوائی ساز میں چلنا سرکاری عوضوں پر کھانا پینا مگر اس میں کیا ہوئی سا پرتی ہے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں یہ حکمنامیں ان کے ہیں ان کے پروف یہ ہیں کہ دیکھئے یہ جو حکمنامیں نشان پنجاب گورنمنٹ پبلیکیشن بیورو پٹیالا یونیورسٹی کی کتاب ہے پنجابی یونیورسٹی کی تو اس کے بیچ میں یہ پوجہ پتا جی میرے سندھ جگدیس سنجی کے ہست لکھتے یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان حکمنامیں ہیں نا جو اس میں سے جن کا نام ہے جیسے مالے یہ اگرسین اتم ادھے سنگ انی رائے انوپ رائے انانتا انانت داس اناندا ایسے جو سارے نام ہیں شیمبو سیٹ سیاام سنگ پجاری سریدر سیمبو نات سدو برامن پھر سنگتیا سوجا رام سوب چند پھر جٹمل درگا کوش دوارکا داس تو میرا کہنے کا تاتھ پر ہے کہ سوچی لمبی ہو جائے گی سمیں کم ہے دو سو اکتیس سیازداری ہیں اور جو دو تھٹی ون دو تھٹی ون لوگ سیازداری ہیں مطلب سیازداری مطلب جو آج کے مطابق جو کیشاداری نہیں ہے فورٹی ٹو کیشاداری ہیں اس کا تاتھ پر یہ ہے کہ جو دو تھٹی ون سیازداری لوگوں کو حکمنا میں لکھے گروہ صاحب نے اور جو کیشاداری ہیں وہ فورٹی ٹو ہیں ٹوٹل اس کے بیچ میں تو آپ بتائیے کہ گروہ صاحب تو دونوں میں سے کس کی سمانتہ ہے کس کو آپ جادہ نمبر دیں گے تو ہم نے سیازداری بوٹوں کو نکلوا دیا سیازداریوں کی بات ہی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں حملی سکھ نہیں ہے اداسی سکھ نہیں ہے یہ کہاں کا نیا ہے کہاں کا یہ سطح میر جہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بلیدان کیا ہے اور آج میں یہ پوری جور کے ساتھ گوشنا کرتا ہوں اور آپ مجھے آپ میرے ساتھ سامنے بیٹھے کر ڈسکرشن کر لیجئے آپ کہ جو بلیدان دیئے تھے متیدہ ستیدہ دونوں برامن تھے متیدہ ستیدہ کی بات کرے تو بھائی پرمانند جو ستندرت سنانی اور ایل پی تھے ہندو ماہ سبہ کے سنستاپک وہ بھائی شبت ان کو متیدہ ستیدہ بھائی مانویر جی جو سنگ آر ایس ایس کے پرچارک بھی رہے وہ بھی متیدہ ستے ان کے قربانی کے قرآن ان کو وہ لگتا تھا بندہ بہدر یہ بردواج گوتی ہے راجپور تھا ٹھیک ہے اس کے طریقے باقی جتنے بھی پرانے لوگ تھے وہ سبھی سناتنی سکھ تھے جو آج کے سکھ ہیں جیسے ان لوگوں نے ننکانہ صاحب کے گردوارے کے لیے وہ کیا جیسا انگریج چاہتے تھے اتنے بلدانوں سے انہوں نے گردوارہ لیا وہ بھی اب پاکستان میں چھوڑ جانا پڑا تو وہی جو ہماری شکتی لگنی چاہیے تھی بھارت کو اکتر کرنے کے لیے انگریجوں کی شیلنٹ کردود انگریجوں نے ہمیں آپس میں لڑا لڑا کی کمجور کر دیا اس کا پرنام شروع پاکستان کا گردوارہ وہی رہ گیا سارا پیسہ ماتا سندریجی کی اور سے سنگت واسی پٹنے کی جوگ یہ ہے 12 اکتوبر 12 اکتوبر 1770 1717 اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم نامہ مول ہے اس میں ماتا جی لکھتے ہیں سری ماتا جی کی آگیا یہ لکھا ہے پہلے حکم نامہ ماتا سندریجی 12 اکتوبر 1770 1717 1717 اس میں ماتا جی لکھتے ہیں ایک کمکار سندگرو جی سربت سنگت گروہ رکھے گا اور ایک کمکار شری سندگرو جی شری ماتا جی کی آگیا ہے بھائی نند روب سنگ بھائی بھائی بھاک سنگ بھائی بھاکشی سنگ بھائی بھگوان سنگ بھائی بیرو بھائی آڈا سنگ بھائی پنجاب سنگ بھائی بھلاکا سنگ بھائی بدلی سنگ بھائی سیب سنگ بھائی سورت سنگ بھائی گرداز سنگ بھائی بال سنگ بھائی دیبی داس بھائی گلاب رائے یہاں پر دیکھئے سیزاری سکھ اور خالصہ سکھ دونوں کا برابر مطو ہے کوئی انتر نہیں کیا ہوا گلاب سربت سنگ شری اپال پر جی کا خالصہ واسی پٹنے کا گرو رکھے گا اور دیکھئے اس میں خالصہ جو شبد لکھا ہے تو یہ نوٹ لکھا ہوا پیتا جی گرو جی مونیوں کو بھی خالصہ مان دی بھائی یہاں پر ان کو بھی خالصہ لکھا جن کے نام گزہ سنگ نہیں آرہا ہے تو یہ بھاو کی بات ہے یہ نہیں خالصہ جس نے امر شکا ہوگی یہ مات سندری کا اپنا میں دیکھ لیجئے پھر آگے دیکھئے کہ اکال پر جی کا خالصہ واسی پٹنے گرو رکھے گرو جب نا جن سوار دو سو یہ دیکھئے ٹو جی دو سو روپے لنگر کے خرچ واسطے تُسا اوپر فرمیس ہوئی ہے حکم دیکھ دی ہنڈی کرائے پہ جن نحال ہوگے تو آڈی کھٹی کمائی ویچھے گرو برکت پاوے گا تُسی میرے فرجند ہو تُسا میرے اوپر بہت خوشی ہے سکھا پتہ کی سیوہ گا لوج کے سیوہ کروں گے تو آڈی صاحب روپ راست کرے گا تو آڈی سیوہ درگا پھوے سمت سترہ سو چیفور میتی کتک ستارا یہ دیکھئے دو سو روپے آمات سندری جی نے منگایا لنگر کے لئے یہ سب سے مطلب دو سو روپے شاید سب لو وہ اتنا ہی مانگے ہوں گے مارچ سیونٹین ٹونٹی ون کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ آ کر سکھالیا رکھے چیز سنگ سو مانگنا دو سی روپے فرمیش لگی توسرہ اوپر لگی ہے ستابی کر فرمیش کرنی کٹھی کر کے ہنڈی حجور پیجنی یہ دو سو روپے فیرے انہوں نے سمان مطلب باقی رانیوں بھی مانگے تھے باقی گرو ماتا بھی باقی بھی مانگتے تھے پھر یہ تیسرا حکم نام پھر اس میں بھی ایسے دو سو روپے انہوں نے مانگے اب جیسے یہ ماتا سیر دیوان جی جو گرو گو جنگی دوسری پتنی تھی ان کا حکم نام مطلب کوئی بھی حکم نام لگا سکتے ہیں کیا کوئی نہیں لگا سکتے جو پتنی گرو گو سنی جی ان کا عدی کار تھا اور میرے کہنے کو دیردھاری کی گرو کی تو شکتہ ہوتی ہے کسی کے پاس بیجی گرن صاحب تو انہوں نے بہانہ منا رکھا ہے لیکن وہ بھائی تو کام صاحب کیا لکھے سیف دیوان جی پانچ روپے مانگ رہی ہیں انہوں نے بولا ہے کہ پانچ روپے ہے تو ساڑھے مان سکھ میرے بڑے کے مارفت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی پانچ روپے پہنچائے سنگت نہیں ان کے پاس جو لنگر روپے سنکھیا نہیں لکھی ہوئی ہے کتنے اور �� لکھ روپے بے روپے روپے روپے